بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کشن اور آج سلمان کے کشن میں بننے جا رہا ہے چکن فرائیڈ اور چکن فرائیڈ ہم بنائیں گے بہت ہی زیادہ کرسپی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہم چکن فرائیڈ کو بنائیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے کیف سی میں بنتا ہے تو فرین ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلی جی بنا لیتے ہیں چکن فرائیڈ کیف سی سٹائل سے اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے چکن کو ہم کریں گے میری نیٹ اور میری نیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی پیاری سی باول میں چکن کو ایڈ کر دیں گے چکن ہم نے ہڈی والا اور بینہ ہڈی والا لیا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے half table spoon نمک اور ساتھ ہم ڈال دیں گے half table spoon کے برابر black pepper یعنی کالی میچ کا پورڈر اور ساتھ ہم ڈالیں گے 2 table spoon ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ ہم ڈال دیں گے 1 table spoon بھر کر کے لال میچ پورڈر آپ کے پاس میں paprika پورڈر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن میرے پاس میں paprika پورڈر نہیں تھی تو میں نے اس میں لال میچ پورڈر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈالیں گے آدھا لیمن کا جوس آپ کے پاس میں ونیگر ہو تو آپ ونیگر ڈال سکتے ہو اور لیمن کا جوس ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے mix کر دیں گے اور جو لیمن کے جوس ڈالیں گے اس میں جو بیج ہوگی بیج کو ہم remove کر دیں گے تو یہ لی جی جی میں نے اس کو اچھی طریقے سے mix کر دیا ہے اور mix کرنے کے بعد اس کو اب ہم نے رکھ دینا ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے تاکہ جو ہمارا چکن ہے چکن کے اندر جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھی طریقے سے اوبزور ہو جائے تو اس کا ہم نے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے میری نیٹ ہونے کے لیے تو چلی جی اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیں گے اور کوٹنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے آدھا کپ لے لی ہے میدہ یہ ہم نے چھوٹا والا کپ لیا ہے اس سے آدھا کپ میں دلی ہے اور آدھے سے بھی آدھا کپ اس میں ہم ڈالیں گے کون فلور یعنی کونس ٹچ اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کے برابر لال میچ پورڈر ون ٹیبل سپون بھر کر کے ڈالیں گے اس میں ہم نے درک لسن کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون کے برابر بلیک پیپر اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کے برابر نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں بھی ہم نے کوٹنگ میں بھی ہم نے ڈال دینا ہے لیمن کا جوس ہی ہم نے آدھا لیمن لے لیا تھا تو اس کا جوس ڈال دیں گے اور بھی اس کو ہم ریموو کر لیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے پانی ہم اس میں ایک ساتھی نہیں ڈالیں گے سارا نہیں تو جو ہماری جو بیٹل ہوگا بیٹل کے اندر لمس یا گوڑیا پڑ جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے اس کا ایک دم پرفیکٹ بڑی ایسا بیٹل بنا کر کے تیار کر لیں گے تو یہ لی جی جی ہمارا جو بیٹل ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے میں نے اس میں تقریباً تین مرتبہ پانی ڈالا ہے اور پانی میں نے ایک ساتھی نہیں ڈالا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالا ہے اور یہ جو ہمارا بیٹل ہے وہ بہت ہی بڑی ہے ایک دم پرفیکٹ سا بن کر کے تیار ہو چکا ہے تو چلی جی بنا لیتے ہیں سیکنڈ کورڈ اور سیکنڈ کورڈ بنانے کے لیے ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی پیاری سی باؤل اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے میدہ تو یہ ہم نے ایک کپ چھوٹا والا کف لیا ہے اس سے ایک کپ اس میں ہم ڈال دیں گے میدہ اور میدہ میں ہم ڈالیں گے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے یعنی کہ اس کو اچھے سے ملا لیں گے تو یہ لیجی جی میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا یعنی کہ دوسری کورڈنگ بھی ہماری تیار ہو چکی ہے تو چلی جی ہماری دونوں کورڈنگ تیار ہو چکی ہے اور جو ہم نے چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے ایک خطہ چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے وہ بھی ہم نے لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے چکن کا کوئی بھی ایک پیس لے لیں گے اور جو ہم نے سب سے والی فرسٹ والی کوڈنگ لی دی اس میں اس کو ہم نے اچھی طریقے سے ڈیپ کر لیں گے یعنی کہ جو ہمارا بیٹل ہے وہ اس کو اوپر اچھے سے چڑھا لیں گے اور بیٹل چڑھانے کے بعد میں ہم نے سیکنڈ کوڈنگ میں اس کو اچھی طریقے سے لگائیں گے یعنی کہ اس کو اچھے سے اوپر سے کوڈنگ لگا لیں گے یعنی کہ جو ڈیسٹ والی ہے یعنی سوکھی والی کوڈنگ ہے وہ اس کو اوپر اچھے سے لگائیں گے ہاتھوں سے بیچ بیچ کر کے اس کو اوپر اچھے سے کوڈنگ چڑھا لیں گے ہم تو چلی جی میں نے اس پر دوسری والی کوڈنگ بھی اچھی طریقے سے چڑھا لی ہے اب ہم نے اس کو ایک مرتبہ اچھے سے جھٹک لیں گے یعنی کہ اس کو اچھے سے جھاڑیں گے اور جھاڑنے کے بعد میں اس کو ہم رکھیں گے ایک پیاری سی پلیٹ میں اور اسی طریقے سے اور باقی کے جتنے بھی ہمارے چکن کے پیسی سے ان کو بھی ہم نے اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو شلی جی ہم نے ایک یہ نورمل سی پیاری سی کڑھائی میں اوئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جیسی ہمارا جو اوئل ہے وہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے چکن کو کوڈ کر کے رکھا تھا وہ سارے چکن کے پیسی سے ایک ایک کر کے اس میں ہم نے ایڈ کر دیں گے یعنی کہ جتنی بڑی آپ کی کڑائی ہے اس کے حساب سے آپ اس میں اتنے پیسی سے ایڈ کر سکتے ہو اور پیسی سے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ہم نے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے جب تک جو ہمارا چکن ہے وہ اچھی طریقے سے اندر تک نہیں پک جاتا تب تک اس کو ہم نے اسی طریقے سے میڈیم ٹو لو فلم پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم نے اس کو ایک کا کرنا ہے الٹتے پلٹتے رہیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے چاروں طرف سے اچھی طریقے سے سکھ جائے تو اس کو ہم نے بیچ بیچ میں الٹتے پلٹتے ہوئے چلاتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے تو یہ لی جی جی ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طریقے سے اندر تک پک چکا ہے جیسے کہ آٹھ منٹ ہو چکے ہمارے چکن کو پکتے ہو اور ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی اچھا کرسپی اور بہت ہی بڑی آسا ہمارا چکن ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے بلکل کیف سی سٹائل سے تو فرینڈ اسی طریقے سے اور باقی کی جو ہمارے چکن کے پیسی سے ان کو بھی ہم نے اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو یہ لی جی جی میں نے باقی کے سارے چکن کے جو پیسی سے ان کو فرائی کر لیا ہے اور بہت ہی زیادہ کرسپی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہمارا جو چکن ہے وہ بلکل کیف سی سٹائل سے بن کر کے تیار ہو چکا ہے تو فرینڈ اسی طریقے سے بنائیے آپ بھی اپنے گھر پہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور بہت ہی زیادہ کرسپی ہے آپ بازار سے جانا یا بہار سے لانا بلکل بھی چھوڑ دو گے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہے تو فرینڈ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں بائی اللہ حافظ اپنے خیال لکھئے اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا جو چینل اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں